اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج بھی میں آپ کے لئے بہت کوئی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم گرین کا یہ چکن تیار کر رہے ہیں یہ ریسپی بھی بہت آسانی سے تیار ہو جائے گی بزار سے کوئی چیز الگ سے آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو کچن میں انگریڈنس آپ کے موجود ہیں اسی میں ہی آپ اس ڈش کو آسانی سے تیار کر لیں گے اور منٹو میں تیار کر لیں گے اس کے لئے ہمیں صرف گرین مسالے درکار ہوں گے اور باقی وہ سب مسالے جو آپ کی کچن کی کیپٹٹ پر موجود ہیں آئیے سے ہم تیار کرتے ہیں ون باول میں نے کورینڈر لیوز اور منٹ لے لیا ہے منٹ میں نے تھوڑا لیا ہے کورینڈر لیوز زیادہ لیے میں ہیں اور گرین چلی میں نے تین لے لی ہے بڑی یہ آپ اپنے ٹیز کی اکورڈنگ لے سکتے ہیں گرین چلی کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو میں نے بلینڈ کر کے ایک سوس سا تیار کر لیا ہے گرین کلر اور دو پیاز لے کر میں نے انہیں چوپ کر لیا ہے ہمیں ہاف کیجی چکن چاہیے اور چار سے پانچ بڑی چمچ میں نے آئل لے کر اس کو گرم کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر چوپ کیے ہوئے پیاز ایڈ کر رہے ہیں پیاز کو آپ نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا اسے آپ نے وائٹ ہی رکھنا ہے اور ساتھ میں اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں گے ہم اب ہم چکن کو بہت اچھا سا فرائک کریں گے یہاں تک کہ اس کی تمام اسمیل نکل جائے پیورز آپ کی آسانی کے لیے سامنے انگریڈنز بھی موجود ہیں اگر آپ چاہیں تو اسے نوٹ کر سکتے ہیں اچھا اب میں نے اس کے اندر چلی گارلک اور جنجر پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کو اچھی طریقے سے چلا لیں گے اور ہم فلیم کا تھوڑا سا خیال رکھیں گے فلیم آپ نے لو رکھنا ہے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کے کک کرنا ہے اور لو فلیم پہ اس کو آپ نے کور کر لینا ہے اچھا اب اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا ہے اس وقت میں میں نے اس میں کیومن پاودر اور سالٹ ایڈ کر دیا ہے میں نے اس کے اندر گرم مسالہ بھی ایڈ کر دیا تھا گرم مسالہ میں نے ون پنچ لیا تھا آپ چاہیں تو گرم مسالہ تھوڑا سا زیادہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کیومن پاودر یعنی کیزیرہ پاودر جو ہوتا ہے اچھا یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کتنا اچھا آ گیا ہے چکن کا کلر جو ہے وہ لائٹ لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے اس وقت میں جو ہے وہ بلیک پیپر پاوٹر اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اس میں میں نے دو چمچ جو ہے وہ دہی کے ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑا دہی جو ہے وہ میں بعد میں اس کو فرائے کرنے کے بعد اور مزید ایڈ کر دوں گی اس کو آپ اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے اس کے اندر اس میں بہت کم انگریڈنس ہوں گی لیکن پھر بھی یہ بہت تیسٹی اور ڈیلیشیس ڈیش بننے والی ہماری اس کو آپ اچھے طریقے سے مکس کر لیجئے اور اس کے بعد جو گرین سوس ہم نے تیار کیا تھا دھنیا پودینہ اور ہری مرچوں کا اس کو ہم نے جو بلینڈ کر لیا تھا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہمارا کلر کریٹ ہو گیا تھا یہ ہم اس کو تھوڑا سا بچا لیں گے پھر میں نے اس کو بعد میں ایڈ کر دیا تھا جب تقریبا ہماری کوکنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے تھوڑا سا کلر اور ایڈ کر دیا تھا اس کا گرین سوس جو ہے وہ نظر آئے اب دیکھیں کتا خوبصورت کریم کلر اس کے اندر آ گیا ہے میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے بعد میں اس کو مزید کوک نہ کروں لیکن اس مسالک کو بھی ہمیں تھوڑا سا کوک کرنا پڑتا ہے تاکہ مزید اس کے اندر ٹیسٹ آ جائے دیکھیں اس کے اندر سزلنگ ہو رہی ہے اور کلر کتنا خوبصورت ہو گیا ہے اب یہ تقریبا ہماری ڈش کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے اندر میں نے جو ہے وہ کرنڈرڈ سیڈز کرش کر کے ایڈ کر دیا ہے ایک ٹی سمول اور یہ تھوڑا سی ہری مرچے لے ہی ہیں ہماری ڈش کمپلیٹ ہو گئی ہے اب یہ بالکل تیار ہے آئل اوپر آ چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت اس کا کلر ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو یوگرٹ کے ساتھ یا کرین کے ساتھ اس کو جو ہے وہ گارنش کر کے استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت مزہ دیتی ہے آپ کو یہ ڈش پسند آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کے اندر میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ شکریہ شکریہ